اب جیسا بھی ہے جو بھی ہے تم اس گھر کی بہو تم نے سغین میاں کو اپنایا ہے تو اس گھر کی ذمہ داریوں کو بھی اپنانا پڑے گا تب ہی تم اس گھر کی سب لوگوں کی دل میں جگہ بنا سکو جی مگر وہ دیکھو بیٹا میاں بی بی کا رشتہ ایک دوسری کی ذمہ داری حلقی کرنے کا ہوتا ہے دشمن اگر پہلی بار میں ہار مان جائے تو یہ اس کی چال ہوتی ہے کہ زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا مقدر ہے مقدر سے بڑا ایار مکار اور پل پل میں رنگ بدلنے والا اور کوئی نہیں واہ ماشاءاللہ کیا روب نکلے ہیں میں موپر ایسے گل کی پسند لا جواب ہے یہاں دل سے تیاری کیے ہے تمہارے لئے ہم سوہ کے رپٹے کچھ سر ہی نچا کرتے آپ نے ان سے کیوں کا میری شاپنگ کرنے کے لئے تو کس کو کہتی کیا بات ہے کیوں کھڑی ہوئی ہو کچھ کام ہے کچھ چاہیے وہ کچھ پیسے چاہیے تھے کتنے بیسے چاہیے بس پچاس ہزار پچاس ہزار روپے موسیقی 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 تمہاری خاموشی مجھے علچہ رہی ہےکوی یہ خاموشی توفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی تو نہیں نہیں کیوں سمجھ لو کہ موت کے بعد آنے والا سکوت ہے موت کس کی موت تمہاری اس جنونی محبت کی موت ہے پتوہ تو ماتو میری محبت کو میری زندگی سے بھی نمی عمر ہے اس محبت کی ت verloren ترجمة نانسي قنقر موسیقا ہمار بات چوت رکھتی ہے تو میں کچھ بھی کروں کچھ بھی بن جاؤ تمہیں مجھ پر حتبار کر ہی نہیں سکتے ہاں ہاں نہیں کر سکتا کبھی نہیں کر سکتا کیونکہ جن کی فدرت میں تسنا ہو ہم پر حتبار کیا بھی نہیں جا سکتا موسیقی 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 ارے رہنے دو بھابی تم کیا جانو نگوڑ مارے آج کل کے فیشن کی ارے نمو کو اپنی پسند کے کپڑے بنانے دو نا اور سنو نمو خبردار جو تنہیں ہلکے رنگ کے جھالے بھالے بنائے شادی پہ پہننے کے کپڑوں کی اسے کیا خبر ہے ساری زندگی موٹے اور سوتی کپڑے پہنے ہیں اسے نے اسے کیا معلوم کہ پوتھ اور ذریعی میں کیا فرق ہوتا ہے اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مائیوں سے لے کر چوتھی تک کے کپڑے میں بناوں گی میری پسند سے بنیں گی واہ جب چاہا اپنی مرضی کا غلاف اڑا دیا غلاف کیوں اڑاؤں گی جنرات میں اسے ایک سے ایک بڑھ کے جوڑا بناوں گی گل ہے نا اس سے مشورہ لوں گی اور اس کی پسند لا جواب ہے میں تو کہتی ہوں کہ یاسر میان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کو کیا پسند ہے ان کو کون سا رن پسند ہے سب پوچھ لیتے ہیں ان سے گل بیٹا ذرا یاسر کو فون تو ملا نا اور یاسر سے پوچھو اس کی کیا پسند ہے بھئی اس کی بھی تو پسند ہونی چاہیے نا کپڑوں میں دادی یہ کیا بات ہے ان کی سارے کپڑے ان کی پسند کیوں گے اور میرے کپڑے آپ لوگ کی پسند کیوں کہہ دیتی ہوں بھابی زیادہ مت سر چڑھاؤ انہیں نمو میری حلیمہ کی بیٹی ہے جسے دودھ میں سے مکھی سمجھ کر باہر نکال رکھا ہے اور اس حرافہ کی باتیں سن رہے ہیں آپ اس کو ہنگیا کے کیا ہے موسیقی 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 تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی موسیقی موسیقی چھوڑ دھوں گی بہت بہت راستہ بھی بدلتی لیکن ہم نور پہ تم پہلے سے ہی گھڑے ہوتے ہو میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا کہ تم اپنی زندگی میں مگن اور مجھے میرے راستے پر چلنے دو مکر تم ابھی مجھے کہا گیا تھا فون کرنے کو اس لیل کیا ہے وانا تم نہ کرتی اینا شاید تب بھی کرتی یا نہ کرتی محبت بہت بے اختیار جسم ہے کس وقت کیا کرا دے کچھ بتا ہی نہیں چاہتا مجھ سے محبت کہتے ہیں رہنے کی کوئی وجہ رہنے کی تمہارے پاس تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہی کیوں ہے کوئی وجہ تمہارے پاس تمہیں مجھ سے اتنی زیادہ اور بے تہاشا نفرت ہو گئی ہے اس کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے تمہارے پاس پھر میں اپنی محبت کے لیے کسی کسی وجہ کا سہرہ کیوں نہیں ہاں بیٹا کونسا رنگ پسند ہے اس کو بداخ بداخ یہ کونسا رنگ ہے سفید 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 تب ات کیسی اس کے پہلے سے بہتر ہے اس وقت سے گمسم پیٹھی ہے مجھے تو ہال پڑھ رہا ہے ایسا دورہ اسے پہلی بار پڑھا ہے یا ای 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 کسا دورہ بس ڈر گئی ہے اور کیا ہے دیکھ لیا ہوگا کوئی نوہوست مارا خواب ایتنا سا تو کلے جا ہے میری بچی کا وہ بھی سوطن نے دھوا کر رکھا ہے بہرال ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہے میں میں تو آنی سکوں گا اس کو ڈاکٹر کے باس لے جائے گا گاڑی بھیج دوں گا فیلال تو گاڑی گل اور نمو لے کے گئی ہوئی ہے بزار مالا مالا ام روگ لو مالا روگ لو نمو گا مالا وہ چور ہے وہ نمو کی زیور گینے چونرے سب لے جائے گی مالا روگ لو میری نمو کو یہ دورہ نہیں ہے تو اور کیا ہے آپ اس پر پردہ ڈال کے کچھ اچھا نہیں کر رہے اس کے ساتھ لے جائے گی تمہاری بچی کو وہ ہرافا پلک پلک نوچ دوں گی میں اس کی میری بچی نمو تمہاری بچی ہے تھوڑی دیر بازار لے جانے سے وہ اس کی تھوڑی ہو جائے گی بیٹا لوگ 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 نمو لوگ 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 موسیقا 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 کچھ لوگوں کی تو شادی تیہ ہوتے ہی ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں پتہ نہیں شادی کے بعد کیا ہوگا بہت دیر ہوگی میرے خیال سے چلنا چاہیے ارے رکو تو صحیح آخر اتنے دن بعد جو ملی ہو تم کسی دن گھر آ جانا نا میں تو خود شادی کے انتظام اتنی مصروف ایتی ہوں تماؤ کی تو ہاتھ بٹا دوگی بھی پرانی دوست ہو نماؤں پرانی ہوں اس لئے تو پرانی چیزوں کی قدر کون کرتے ہیں ہاں تم تو کس زادہ ہی مصروف ہوگی نا تمہارے تو دو دو گہرے رشتے ہیں ایک نرمین سے اور دوسرا یاسر سے میرے خیال سب چلنا چاہیے ہیں چل موسیقی 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 انہیں کونسا سینٹ پسند ہے پتہ نہیں پوچھوں سہم بچہ سنون با风ک اور سنون با سامن گاڑی مگر میں transfer میں بٹی آپ انگیزễn پھر کچھ پچھ از سلام میں اُفیابت Though کیا بات ہے؟ اتنے چپ چپ سے کیوں؟ ناراض ہمت سے کسی بات کروں نہیں میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر ڈرتا ہوں کہیں تم غلط نہ سمجھ لو مجھے تمہاری ہر بات اچھی لکتی چاہے وہ صحیح ہو یا غلط پر اصل بات یہ ہے کہ تم اس سے ہوں بے دڑک میں لے دکان پر مت آیا کروں کیوں؟ محلے والے مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں میں دہتا ہوں اس محلے والے سے درتے ہوں میں تہیر دیکھتی میں درتا نہیں ہو میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی تم پہ انگلی اٹھائے میں نے تو سنا تھا کہ محبت انسان کو بھادر بناتے تم تو چھٹی چھٹی باتوں سے دکتے ہو گل میری بات تو سنو گل گل میں پہلے تم پیسہ کرلو مجھ سے محبت کرتے ہو یا دنیا سے ڈڑتے ہو یہ دو دے 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 نمو بچی کائے ہیں نمو بچی کائے ہیں نمو بچی کائے ہیں کائے نہیں یہ مطلب آئے نہیں ساں کیا مطلب کدر گئی آلو لے تو ڈونڈو اسے نمو ڈونڈو one 會 ڈونڈو ڈیو ڈف